بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسسائز 1.3 کوشٹن بر 7 کرنا ہے ہم لوگوں نے اور 8 کے دو پارٹ کرنا ہے کوشٹن بر 7 ہے 2 into 2 4 minus 3 A plus 3 into 1 B 8 minus 4 is equal to 7 10 18 1 find the values of A and B یہ تمام values ہمیں دیویں ہیں اور ہم لوگوں نے A اور B کی values find out کرنی ہے اب یہاں سے نظر آرہا ہے 2 into this matrix plus 3 into this matrix means کہ 2 اس پورے matrix کے ساتھ multiply ہو رہا ہے 2 2 0 4 4 2 0 8 2 3 0 6 اور 2 A یہ آگیا plus 3 1 0 3 8 3 0 24 اور 3 بھی یہ آگیا 3 4 0 12 یہ آگیا اور ساتھ میں یہ والا matrix as it is آگیا اب یہاں پہ دونوں values کی بیچ میں کیا ہو رہا ہے plus 4 ہے 3 plus 7 یہ plus 4 ہے 8 plus 3 بھی یہ آگیا minus 6 plus 24 اور then 2 A plus 2 A plus minus minus 12 آگیا اور یہ matrix یہاں پہ ہم لوگوں نے لے آئے ہیں 4 plus 3 7 ہو جائے گا 24 minus 6 18 یہ دونوں values as it is آ جائیں گے اب ہم نے 8 میں 3 کو add نہیں کیا اس لیے کہ 3 کے ساتھ B ہے اور 8 کے ساتھ B نہیں ہے اسی طرح یہاں پہ 2 کے ساتھ A ہے 12 کے ساتھ A نہیں ہے اس لیے ہم لوگوں نے ان دونوں کو سبٹیکٹ بھی نہیں کیا 7 7 کی equal آگیا 18 18 کی equal آگیا اب یہ value بچ گئی ہے جو کہ آپ کے پاس ہے 8 plus 3 بھی اور یہاں پہ آپ کے پاس 10 تو 8 plus 3 بھی کس کی equal آگیا 10 کی 2 A minus 12 کس کی equal آگیا 1 کے یہاں پہ 8 plus ہو رہا ہے اس سیٹ پہ جائے گا equal کے دوسری سیٹ پہ جائے گا تو minus ہو جائے گا 10 minus 8 2 آگیا 3 یہاں پہ B کے ساتھ multiply ہو رہا ہے equal سے دوسری سیٹ پہ جائے گا تو divide ہو جائے گا اسی طرح 2 Q question آپ کے پاس ہے 2A minus 12 is equal to 1 یہ 12 دوسری سایٹ پہ جائے گا تو یہاں پہ یہ minus کا ہے equal سے اس سایٹ پہ جائے گا plus کا ہو جائے گا 12 plus 1 آ جائے گا 13 A کے ساتھ 2 multiply ہو رہے ہیں equal سے دوسری طرف جائے گا تو divide ہو جائے گا یہاں پر A کی value آگئے 13 اور B ہمارے پاس آگئے 2 over 3 question number 8 ہے A is equal to 1 to 0 1 اس کے بعد ہے B کی value آپ کے پاس دی بھی ہے 1 1 2 0 then verify that A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose second question A minus B whole transpose is equal to A transpose minus B transpose اب دونوں question same ہے ایک میں plus دیا ہو ہے اور دوسرے میں minus دیا ہے means یہاں پہ آپ نے plus کرنا ہے اور یہاں پہ minus کرنا ہے اور اسی طرح یہاں پہ بھی plus ہے یہ minus ہے question number 8 کا part 1 میں نے کروا دیا اور part 2 آپ لوگوں نے خود attempt کرنا ہے یہ left hand side ہم لوگوں نے لیا ہے جو کہ آپ کے پاس ہے A plus B whole transpose A plus B whole transpose سے مراد یہ ہے کہ پہلے ہم لوگوں نے bracket solve کرنا ہے جو کہ A plus B ہے bracket solve کرنے کے بعد ہم نے اس کا transpose لینا ہے A کی value لکھی B کی value لکھی دونوں کو add کیا تو آپ کے پاس یہ answer آگئے جو کہ تھا A plus B کا اب اگر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کہا ہے کہ transpose ملوم کریں transpose کیا تھا آپ کے پاس یہ row ہے اس کو جب change کر لیتے ہیں column کے اندر تو وہ ہو جاتا ہے transpose two three row میں تھا اس کو ہم نے column میں change کر دیا two one row میں تھا اس کو ہم نے column میں change کر لیا یہ بنگی equation one آپ کے پاس right hand side ہے A transpose اور B transpose دونوں کو کیا کرنا ہے add کرنا ہے means کہ A کو نہیں add کرنا نہ B کو کرنا ہے دونوں کے کس کو کرنا ہے transpose add کرنے ہے A یہاں پہ آپ کے پاس ہے one two row میں ہے اس کو column میں change کیا اسی طرح zero one row میں تھا اس کو column میں change کیا تو یہ کیا بن گیا transpose بن گیا B کو دیکھیں one one آپ کے پاس کس میں ہے row میں ہے اس کو column میں change کر لی ہے two zero کس چیز میں ہے row میں ہے اس کو یہاں پہ ہم لوگوں نے column میں change کر لیے تو یہ بن گیا ہے B transpose A transpose کی value لکھی B transpose کی value کی simplify کر کے اس کو add کر لی ہے تو آپ کے پاس یہ answer آگئے two two three one اگر ہم لوگ equation one دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کے پاس کیا ہے two two three one یعنی equation one equation two کی equal آگئی from one and two right hand side is equal to left hand side اب جو اس کا second part ہے پہلے آپ لوگوں نے A minus B complete solve کر لینا ہے A minus B کا اسی طریقے transpose لے لینا ہے اور دونوں کے transpose کو minus کر دینا ہے تو وہ آپ کے پاس اس کا second part ہو جائے گا تمام questions کہوں بھا کرنا ہے گوش Dang گوش Tour گوش嗯